اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آپ ونڈو 10 اور 11 کے اندر وی پی این کے نام سے ایک یہاں پہ بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ لوگ نے اس طرح دیکھا ہوگا بٹن لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر میں بھی اور آپ نے فون میں بھی دیکھا ہوگا تو اس کو سیٹ اپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ بالکل فری ہوتا ہے اور بہت اچھے سے کام بھی کرتا ہے تو اب وی پی این کو یوز کیوں کرتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہوگا تو اس کو سیٹ اپ کر کے میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ الگ سے کوئی سوفٹ ویئر یا ایکسٹینشنیں ڈاؤنلوڈ کرنے کی بجائے اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بینفیٹ رہے گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئے کہ ہمارا ٹوپے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپن کر لینی ہے اپنی سیٹنگ سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں وی پین یہاں آپ کو نیٹورک اور انٹرنیٹ کے اندر آپ کو اس کا بٹن مل جائے گا اور اس کے اندر یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے وی پین اس میں آپ نے ان دو چیزوں کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے ساتھ یہاں پہ ایڈ وی پین پہ کلک کرنا ہے اور یہ کچھ آپ کو چیزیں فل کرنی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ فل کر کے دکھا دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے سب سے پہلا وی پین والا اس کو کلک کر کے آپ نے وینڈو پہ کلک کر دینا ہے دوسرا آپ نے وی پین کا نام دے دینا ہے نام میں سیمپل یہاں پہ یہی رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے سرورس اڈریس اور باقی چیزیں دینی ہے وہ آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ انٹرنیٹ سے آپ نے سیمپل یہاں پہ براؤزر پہ آکے سرچ کرنا ہے وی پین بوک تو وی پین بوک ڈوٹ کوم بھی سرچ کر سکتے ہو یا سیمپلی وی پین بوک سرچ کرو گے تو پہلا پہلا لنک آئے گا اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے تو میرے پاس یہاں پہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے میں اس کو سکرول کرتا ہوں سکرول کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ فری وی پین یہاں پہ آ گیا ہے اور یہاں پہ دوسرا میرے پاس option ہے پی پی ٹی پی تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی اس میں آپ کو جس کنٹری کا یوز کرنا ہے وہ آپ نے اس کا ڈریس کوپی کر لینا ہے جیسے یہاں پہ یوکی ہے تو میں اس کا ڈریس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد واپس اسی جگہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اور دوسرا یہاں پہ وی پین ٹائپ کے اندر آپ نے یہاں پہ پی پی ٹی پی رکھا تھا تو اسی کو ہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اوپشن ہے یوزر نیم اور پاسورڈ کا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ اوپشنل بھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کے اندر یوزر نیم پاسورڈ فیل کر لینا ہے ورنہ آپ کو بار بار دینے کا وہ کہے گا تو میں یہاں پہ پرمننٹ سیو کرنے کے لیے اس کے اندر پہلے سے ٹائپ کر لیتا ہوں اب یوزر نیم پاسورڈ کہاں سے ملے گا سیم اسی ویب سائٹ سے آپ کو مل جئے گا یہ رہا آپ کا یوزر نیم میں نے سمپلی کوپی کیا اور یہاں پہ جو ہے اس کو پیسٹ کر دیا سیم یہاں پہ پاسورڈ کو بھی میں یہاں پہ کوپی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ پاسورڈ کوپی نہیں ہوگا اس کو میں کیا کرتا ہوں نوٹ پیڈ اوپن کر لیتا ہوں نوٹ پیڈ کے اندر اس کو میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں تو میں نے اس کو ٹائپ کیا اس کے بعد کوپی کر لیا میں نے اس کو کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ سمپلی پیسٹ کر دیا اور یہ میں نے اس کو سیو کر دیا ہمارے پاس جو ہے وی پی این ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو کنیکٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کنیکٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں تو یہاں پہ ویری فائی ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرے پاس وی پی این کنیکٹ ہو چکا ہے سمپلی آپ اس طرح سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو ڈسکونیکٹ کرنے کے لئے ڈسکونیکٹ پہ کلک کر دو اور اگر آپ نے اس کی کنٹری بغیرہ چینج کرنی ہے تو آپ سمپلی آ کے یہاں پہ یہ والا ڈریس جو ہے اس میں سے کسی بھی ڈریس کے ساتھ ریپلیس کر دینا اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اب پرمننٹلی بن چکا ہے آپ کے سسٹم کے اندر آپ ہر بار جب بھی سسٹم آن کرو گے آن کرتے ہیں آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے ایک بار اور اس کو کنیکٹ کرنا چاہو کنیکٹ کرلو ڈسکونیکٹ کرلو اور یہ بہت اچھے سے ورک کرتا ہے تو ونڈو کی اس طرح کی اور انفارمیشن کوئی بھی چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی پوچھئے گا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ تب تک کے لئے خدا حافظ